مفتی قفیت اللہ صاحب الیکشن ہو گیا اور اس دفعہ جے ایوائی کی پوزیشن بڑی ویک نظر آئی ہے بلکہ خاص طور پر دینی سیاسی جماعتوں کو بہت کم پذیرائی ملی ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا الیکشن دو حصوں پر منقصب تھا ایک وہ جو بارہ ساڑھے بارہ تک عوام کی ووٹ کی گنتی ہوتی رہی اور ایک وہ حصہ تھا جس کہنے پھر بندر بانٹ ہے تو اگر وہ پہلی والی گنتی ہوتی ہے اس کے اندر ہمیں حصہ نہ ملتا اور الیکشن کسی بھی شک اور شبہ سے بالاتر ہوتا تو پھر تو کوئی شکایت کی بات نہیں تھی لیکن بات میں جب کسی کو ہرانا اور کسی کو جدوانا ہو گیا تو مشکوک تو ہو گیا اس بندر بانٹ پہ ہمیں تشویش ہے کہ وہ جو بندر بانٹ ہوئی وہ ٹھیک نہیں ہے عوام کی رائے کا احترام نہیں ہوا لیکن نا چونکہ وہ گوموں کو کی قفیت ہے نیمے دیرون نیمے بیرون کوچھ واضح موقف سامنے نہیں آ رہا تو ہماری جماعت نے اجلاس بلایا ہے چودہ تاریخ کو چودہ تاریخ کو ہم اس پر صحرحات سے بیعث کریں گے اور پھر انشاءاللہ کوئی آپ کا ایک اسٹیٹمنٹ میری نظر سے گزرا ہے اور وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اپنی شکست تسلیم کریں یہ آپ نے کہا ہے اور یا آپ نے بھی کہا تھا کہ جی جو ہے وہ جیسے ابھی آپ نے کہا ہے کہ بندر باٹ ہوئی ہے تو ایک خاص وقت کے بعد اور عوام کے منڈٹ کو تسلیم نہیں کیا تو عوام کا منڈٹ آپ کس طرف دیکھ رہے تھے جسے تسلیم نہیں کیا گیا اور یہ بندر باٹ کس کے درمیان ہوئی ہے اس کی ذرا نشاندہ ہی کریں گے سر دیکھیں نا پی ٹی آئی کے لوگوں کو انہوں نے نشان نہیں دیا اچھا بلے کا نشان نہیں دینا تھا تو غیر بلے کا نشان دیا جاتا تو کوئی نشان نہیں دیا گیا اور یہ میرے خیال میں سیاسی تاریخ کی ایک انوکھی سی مثال ہے اور اس کے اندر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر سر ایسٹیبلشمنٹ نہیں ہے بلکہ عدلیہ پر بھی ایک سوال یہ نشان آ گیا ہے کہ ان کے جو فیصلے ہیں وہ بھی شب اور شبہ کے اندر ہی ہیں وہ اس سے بالاتر نہیں ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پوچھ کے لکھا گیا ہو یا لکھ کے پوچھا گیا ہو تو ایک بات ہوتی پھر جب لوگوں نے اس کو نہیں دیکھا کہ نشان ایک ہے یا زیادہ ہیں یا نشان ملا یا نہیں ملا اور انہوں نے وارڈ دیئے ہیں تو اب وہ وارڈ تمام کے تمام پڑ گئے گئے اسی جماعت کو جس کا کوئی نامی نہیں ہے وہ آزاد آزاد کہلاتے ہیں اب آزاد کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ پرانے زمانے میں غلاموں کو خریدا جاتا تھا اب آزادوں کو خریدا جائے گا اور بہت افسوس کی بات ہے کہ نئے نسل کو ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس ہارسٹیٹنگ میں ریاست بھی ملووث ہے ادارے بھی ملووث ہیں اور تمام کے تمام لوگ لگے ہوئے ہیں بتکلف ایک اکثریت کو اقلیت بنانے میں اور ایک اقلیت کو اکثریت بنانے میں جہاں یہ نقصان ہوا وہاں یہ بھی نقصان ہوا کہ ان کو مقصود نشست بھی نہیں دی جائیں گی تو ایک صورتحال کے اندر بہت سارے سوارہ توٹتے ہیں اگر اسی کو تسلیم کیا جاتا اور اسی کو چلنے دیا جاتا درمیان میں نتائج کو روکانا جاتا تو چلو لوگوں کی مرضی کے خلافتے لیکن یہ تو کہا جا سکتا کہ یہ صاف اور شفاق اندخابات ہے اس کے بعد چلو شروع ہو گیا اب یعنی یہ جرلو کس طرف گیا سر یہ جرلو کس طرف دیا کس کو دیا گیا اور آپ کا ایک بیان ہے کہ میاں نواز شریف شاہب اپنی شخص کو تسلیم کریں میں بتا رہا ہوں وہ جو چلو گئے اس پر ہمیں بودھا تشویش ہے کہ اس کے بعد بندر بات شروع ہو گئی اور عوام کے جو رائی تھی اس کا احترام نہیں کیا گیا میرا جو بیان تھا وہ ہمارے اینے پندر کے حوارے سے تھا تو ضائع میاں نواز شریف صاحب بھی امیدوار تھے میں بھی امیدوار ہوں تھا اور پی ٹی آئی کے شاہدہ اللہ گستاسب خان بھی امیدوار تھے تو اتفاق سے میں بھی ہار گیا ہوں اور میاں نواز شریف صاحب بھی ہار گئے ہیں اور پی ٹی آئی والے جیت گئے ہیں جو آزاد امیدوار ان کے حمایت یافتہ تھے تو میں نے ایک اخلاقی روایت کی بات کی ان کو مشورہ دیا ہے کہ میں کھلے جل سے ایک شکست تصریم کرتا ہوں اور جیتنے والے کو مبارک بات دیتا ہوں تو آپ بھی ایک بڑے پن کا مظاہرہ کریں آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا میں پھر آپ سے پوچھوں گا آگے چل کے کہ ایک وقت کے بعد بندر باٹ کس کے حصے میں گئی ہے یہ میں ضرور پوچھوں گا مفتی قفایت اللہ صاحب سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے